پیر سے بھی رہنا ہے باطن سے بھی رہنا ہے اب نگاہوں کی حفاظت حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ عوضہ رکھتا ہے دیکھیں پہلے کیا لئے یہ حدیث میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عوضہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیکھتے ہیں ایماناں وہ احتساب ایماناں وہ احتساب ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اب احتساب کرتا ہے بندہ روزے میں جو بندہ احتساب ایمان کیا لے کہنا جو ہم نے سکھا ہے اللہ مالک ہے اللہ حاجت روا ہے میری ضرورتوں کو کون پونے کرنے والے اللہ تعالی حاجت اللہ جو ہے نا غنی ہے میں کیا ہوں فقیر ہوں فقیر ہوں اللہ سے مانگنے والا ہوں غنی کون ہے اللہ تعالی ہے تو یہ بندہ ایمان لے ابھی یہ پریٹس کرنا ہے ہم نے تو یہ پریٹس روزے میں نظر آ رہی ہے تو کیا حدیث میں ایمان اور احتساب جو بندہ احتساب نہیں کرتا ہم اپنی زندگی کی مثال لیتے ہیں سیلیری کا حساب کون بندہ نہیں کرتا چھوٹی سی بات معمولی سی بات کوئی اکانٹین بندی کی ضرورت نہیں ہے جو بھی بندہ ہو جو پروفیشنل کا بندہ ہو وہ بندہ سیلیری کا پورا کیلکولیشن ہوتا ہے کہ یہ میرا رینٹ ہے یہ انٹرنیٹ کا ہے یہ موبائل ڈاٹا پیکیج کا ہے یہ کھانے کا ہے یہ گھر بھیجنے کا ہے یہ جمع کرنے کا ہے یہ نہیں جمع کرنے کا ہے جو بندہ حساب نہیں کرتا اور سیلیری ملنے کے خرچے شروع کر دیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے خرزوں میں مرتلہ ہو جاتا ہے وہ کبھی ترخی نہیں کر سکتا تو ہر بندہ اپنی سیلیری کے مطابق اپنے سارے خرچے کو مینیج کر رہا ہوتا ہے پانچ ہزار والا پوری پانچ ہزار کو مینیج کرتا ہے دس ہزار والا دس ہزار کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اپنے سارے خرچوں میں یہ بھی کھا رہا ہے یہ بھی کھا رہا ہے جو حساب نہیں کر رہا وہ کدھر ہے خرزوں میں ہر چھوٹی چیز میں حساب ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہی بتا رہے ہیں ایمانا اور احتساب تو روزہ کا احتساب کیسا ہے اب بندہ احتساب کر رہا ہے کہ میری نگاہیں اللہ تعالیٰ نے حلال سے بھی روک دیا ہے تو اب وہ حرام تو دور کی بات ہے اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کچھ ہی غیر محرم پر نظر تو نہیں دار رہا ہوں اب غیر محرم دو طرح کی ہو جاتی ایک تو وہ کہ جو عورت ہیں جو آپ کی بیوی بھی نہیں ہے بہن بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے دوسری عورتوں کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے بدنظری ہے اور یہ کیا ہے شیطان کا زہری لطیر ہے جو دل پہ اثر کرتا ہے اور شہوت کو بھارتا ہے شیطان کا زہری لطیر ہے اب ایک غیر محرم دوسری باطن سے دیکھیں اس کو دیکھا ارے کیا مال ہے اس کے پاس کیا گاڑی ہے اس کے پاس کیا گھر ہے اس کے پاس تو بہت ہے بدنظری کرانا دیکھا تو بولنا کہ مولا نے اس کو دیا ہے یہ مولا کی ملک ہے مولا نے اس کو عطا فرمایا دیکھا تو مولا کی ملک دیکھنا اب دیکھا تو کس کو دیکھ رہا اس کو مالک بور رہا اس کو مالک بور رہا تو یہ بھی اپنی نظروں سے گناہ کر رہا ہے یہ باطن ہیں یہ باطن کی نظر ہے ظاہر کی نظر لڑکیوں سے بچ جانے کا ہے غلط چیزوں سے بچ جارہے کا ہے اب یہ بات ہی نہیں جائے جس چیز کو دیکھیں تو کیا بولنا یہ مولا کی ملکہ اگر کوئی کسی کی حاجت پوری کرتے ہوئے دیکھا اب یہ سیلری ہے پانچ ہزار سیلری ہے پانچ ہزار سیلری میں میرے زبادہ دس چیزیں ہو رہی ہے اس کا انکار کرنا پانچ ہزار سیلری سے میرا کام نہیں ہوتا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا یہ اس سے کام ہو رہا ہے یہ آئی تو بھی میرا کام چلے گا یہ نہیں آئی تو بھی میرا کام چلے گا یہ پانچ کی جگہ دس ہو جائے گی یا پانچ کی جگہ دو ہو جائے گی مگر اس سے میرا کام نہیں چل رہا کام کسے چل رہا ہے میرے رب سے میرا کام چل رہا ہے یہ ہر چیز کی جو علویت پن ہے اس کے اوپر نظر پڑے تو نکالنا یہ روزے میں یہ روزے میں دیکھیں تو حاجی طرح نظر نہیں آنا کوئی اب یہ اعتصاب کرنا کہ صبح اڑھے کتنے لڑکیوں کو دیکھیں اور کتنے چیزوں کو دیکھ کے مالک بولے حاجی طرح بولے اب اعتصاب بندہ کر رہا بندہ اعتصاب کر رہا اب یہ جو اعتصاب کر رہا ہے اب بار بار ادھر ہی جا رہا ہے ادھر ہی جا رہا ہے تو اس کا دل بیمار ہے یہ کیا ہے بیمار ہے کیونکہ بیمار کیا ہوتا ہے بیمار کھانستہ بھی ہے بیمار کی طبیعت خراب ہوتے رہتی ہے بیمار میں وہ سہت مندی نہیں ہوتی کمزوری فیل کرتا ہے چل نہیں سکتا باڈی پین ہوتا ہے بیمار بخار نعمل بخار آ جائے باڈی پین ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو بیمار کے اندر پرابلمز کنٹینیو چلتے ہیں اب یہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو جہاں دیکھا وہاں پر ہر کسی کو مالک جان رہا ہے ہر کسی کو حاجی طرح دیکھ رہا ہے اللہ کو حاجی طرح نہیں بل رہا ہے بیمار ہے اس کا قلب بیمار ہے اس کا قلب آگے انشاءاللہ آیتیں آئے گی تو اب اس کا قلب بیمار ہے تو یہ بیماری کو دور کرنا یہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے ایمان پر عمل کرنا ہے متقی بننا ہے یہ ایک مہینے میں یہ ساری بیماریاں درست کر لینا ہے اپنے کو اللہ تعالیٰ جو نا ٹریننگ دے رہے ہیں اپنا علاج ہو رہا ہے پورے مہینے میں تو کیا ہے بندہ اعتصاب کر رہا ہے نگاہوں کا اعتصاب کر رہا ہے جس طرح ہاتھوں کا اعتصاب ہوگا پیروں کا اعتصاب ہوگا اپنے خلب کا اعتصاب ہوگا ساری چیزیں بندہ دیکھے گا کہ میں اللہ کے منشاہ کے خلاف کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں حساب کتاب کمپنیز حساب کتاب کے لیے ای آر پی رکھ رہی ہے بڑے بڑے سوفیئر بڑے بڑے جو ہے نا چارٹیڈ اکانٹنٹس وہ کیا کرتے ہیں چارٹیڈ اکانٹنٹس بڑے بڑے اکانٹنگ کے سوفیئر سے بڑا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں اس کے اوپر تو اس کا ریزن کی ہے اعتصاب کہ کیا لاؤس ہیں کیا پرافٹ ہیں کیا خرچے ہیں کہاں سے بچنا ہے پلاننگ ہوتی ہے ساری چیزیں اتنے کام کرنے کے لیے اتنا پیسہ کیوں خرچہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا سکیل آب بزنس سیف کر رہے ہیں تو اسی طرح سے بندہ جب اعتصاب کرتا ہے تو اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے تو پھر حدیث میں آ جاتا ہے ایماناً وہ اعتصاب جب ایماناً اعتصاب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں